بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امریکہ کے الیکشنز ختم ہو چکے ہیں اور الیکشنز میں فیصلہ بھی ہو چکا ہے دو سو چوراسی یا دو سو نوے بعض میڈیا ہاؤسز بتا رہے ہیں کہ دو سو چوراسی اور بعض میڈیا ہاؤسز یہ بتا رہے ہیں کہ دو سو نوے ووٹس الیکٹورن وہ جو ووٹ ہے وہ جو بائیڈن کو ملے ہیں اسی طرح سے ٹرمپ کو شکست ہو چکی ہے پہلی جنوبی ایشیای بلیک خاتون جو ہے وہ امریکہ کی وائس پریسیدنٹ ہوگی یہ ایک بہت بڑا چینج آیا ہے یہ میں آپ کو تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں یہ بلیک کو کیوں منتخب کیا گیا پہلے تو ہم الیکشن کے حوالے سے بات کر لیں کہ اس الیکشن کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیسے ہوں گے امریکہ اور انڈیا کے تعلقات کیسے ہوں گے امریکہ چائنہ کے تعلقات کیسے ہوں گے امریکہ رشیا کے تعلقات امریکہ اور اس کے علاوہ سعود عرب کے تعلقات کیسے ہوں گے تو اس پر بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنا رہی بہت بڑے بنام جو یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کرنٹ ایفیس پر انٹرنیشنل ریلیشنز پر بات کرتے ہیں ان لوگوں نے آپ سے کافی چیزیں ڈسکس کر لی ہوں گی کچھ لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ پاکستان کے اندر اربو ڈالرز آنے والا ہے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہوگی جو بائیڈن جو ہے وہ پاکستان کی حمایت کریں گے جو بائیڈن کی وجہ سے مسلم امہ کی جو ہے عزت بنے گی اور اسلامفوبیا کے حوالے سے جس طرح سے یورپ میں کلچر چل رہا ہے اس کلچر کو ختم کیا جائے گا بلیکس کو جو ہے پذیرائیں ملے گی اب مطلب مختلف قسم کے تجزیعے لگا لیے گئے ہیں کچھ لوگوں نے گرنٹیڈ باتیں کر دی ہیں حالانکہ ابھی صرف اس نے الیکشن جیتا ہے جو کہ میڈیا کی ریپورٹس ہے اصل اوفیشل ریپورٹس آنا باقی ہے اور جو اوفیشل اعلان ہوگا اس کے مطابق بھی جو بائیڈن امریکی صدر ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں امریکہ کے اس صدر کے جو نئے منتخب صدر ہے ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دوہزار آٹھ میں پریزنٹ زداری نے ان کو حلال امتیاز دیا تھا نواز شریف کے ساتھ کچھ تصاویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے تو پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات ہے کیونکہ وہ اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہے اور وہاں کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر بھی تھے تو اس وجہ سے تعلقات تھے اب اس سے پاکستان پر کوئی اثرات پڑیں گے جو بائیڈن کے آنے سے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی کسی قسم کا فرق نہیں پڑنے والا مزید سختیاں ہوں گی مزید مطالبے کیے جائیں گے پاکستان سے کس طرح سے جس طرح سے کلنٹن منتخب ہوئے ہم نے کہا کلنٹن آ گیا یہ پاکستان کی بہت سیور کرے گا کیونکہ وہ اپنی تقریروں میں اپنے جلسوں میں پاکستان اور مسلمانوں کی بات کرتا تھا ووٹ لینا تھا نا اس نے اکثر اس کا مطلب اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ صرف اس نے ووٹ لینا تھا اور ووٹ اس نے لے لیا جیسے ہی وہ آتا ہے بمباریاں ہوتی ہیں ایراک کے اندر افغانستان کے اندر وہی صورتحال ہو جاتی ہے شام کے اندر بوش آتے ہیں جناب بوش الیکشن کمپین میں بہت زبدست بات کرتے ہیں امن پیس یہ وہ فلانا پھر خیر نائن الیون کا واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے افغانستان پر اٹیک ہوتا ہے تیس لاکھ مسلمانوں کا واپے قتل کیا جاتا ہے اس کے بعد براک اوبامہ آتے ہیں ہم کہتے ہیں براک حسین اوبامہ یہ تو اسامہ اور اوبامہ جو ہے آپس میں رشدار ہے اور یہ ہے تو وہ ہے مسلمان ہے اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا کچھ نہیں ہوا کوئی فرق نہیں پڑا آپ کو پتا ہے اب اوبامہ نے اکیلے نے پچاس لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا اوبامہ صاحب چلے گے ٹرم صاحب جب آ رہے تھے ہم لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ بھائی ٹرمپ آ گیا ایسا بندہ ہے ویسا بندہ ہے بہت چل انسان ہے موویز میں آتا ہے تو یہ بہت حمایت کرے گا مسلمانوں کی پاکستان کی بہت مدد کرے گا پاکستان بہت ترقیہ ہفتہ ملک بن جائے گا یہ ایراک سے فوجیں نکل جائیں گی افغانستان سے فوجیں نکل جائیں گی تو ٹرمپ نے کچھ عرصہ پہلے بات کی جناب یہ کشمیر ایشو کے اوپر ہم لوگوں نے بس چلانگے لگانا شروع کر دی کہ بس اب تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو چکا ہے آپ کو جات ہوگا وزیراعظم عمران خان اور ڈالرڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی یو این کی سپیچ سے پہلے تو وہاں پر ٹرمپ نے کہا کہ میں صرف اور صرف سالسی کا کردار ادا کروں گا یہ بات کرنی تھی کہ پاکستان کے اندر بقاعدہ بورڈ لگ گئے کہ اب کشمیر بن چکا ہے پاکستان حالانکہ اس بیان کے بعد کشمیر کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا مزید سختیاں کی گئی اور ٹرمپ نے یا یعنیٹیڈ نیشن نے یا قوام متحدہ کی کسی باڈی نے کسی یو این واش نے کسی جو ٹرانسپیرلسی انٹرنیشنل کے داروں نے کوئی نوٹس لیا کوئی ایکشن لیا کوئی امت مسلمہ کا بندہ جاگا کوئی نہیں جگہ صرف پاکستانی اور پاکستان کا وزیراعظم ہر فورم پر آواز اٹھاتا رہا لیکن امریکہ تھس سے مس نہیں ہو سکا امریکہ وہاں پر اسی طرح کھڑا ہے جس طرح وہ کھڑا تھا وہی بھارت وہاں پر مزید مظالم کر رہا تھا اب کرتے ہیں سعودہ عرب اور امریکہ کی بات سعودہ عرب کا جو یہ نیا چیف آیا ہوا ہے سلمان محمد بن سلمان یہ امریکہ کا پٹو تھا امریکہ اس کو لے کر آئے اس نے اپنے باپ کو بائی پاس کیا اور اب یہ امریکہ کا پٹو رہے گا اس میں اب کوئی شک نہیں اب دیکھیں سعودہ عرب کے بارے میں ہم لوگ کے بڑے اچھے خیالات ہیں سعودہ عرب ہمارا بھائی ہے مسلمان بھائی ہے یہ ہے تو وہ ہماری صرف مدد کرتا ہے پیسے دیتا ہے کرز کی صورت میں کوئی ہمیں بھیک نہیں دیتا کوئی ہم پر وہ احسان نہیں کرتا ہم سیکیروٹی کے معاملات میں بہت سارے فائدے سعودہ عرب کو دیتے ہیں تو سعودہ عرب جو ہے بہت سارے فائدے امریکہ سے لیتا ہے اور امریکہ بہت سارے فائدے سعودہ عرب سے لیتا ہے تو ان کے تعلقات ویسے ہی رہیں گے چائنہ کی بات کرتے ہیں کہ چائنہ کے تعلقات کیسے ہوں گے چینیز کے حوالے سے امریکن جو ہے وہ اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے امریکہ میں جو بندہ بھی الیکشن جیتا ہے وہ چینیز کی نفرت عوام میں ڈال کر الیکشن جیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے اسی بنیاد پر جو بائیڈن جیت کر آئے تو وہ کیسے پاسیبل ہو سکتا ہے کہ سی پیک بننے جا رہا ہے اتنا بڑا روڈ بننے جا رہا ہے اور اس کی حمایت کرے گا جو بائیڈن یا کوئی بھی امریکی صدر ایسا ممکن نہیں ہے تو کچھ بھی اس میں نہیں ہونے والا ریشیا اور امریکہ کے تعلقات سیم ویسے ہی رہیں گے دونوں جو ہے ایک دوسرے کو بائی پاس کرنے کی کروس کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے ایسا ممکن نہیں کہ ان کے تعلقات اب بہتر ہو جائے اس الیکشن میں جب جو بائیڈن اپنے کچھ جلسے وغیرہ کر رہے تھے کمپینز کر رہے تھے اس میں کچھ انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے بات چیت کی ہے لیکن اس کو نوٹ بھی کیا گیا پاکستان کے اندر تمام میڈیا ہاؤسز نے دکھایا اور جو بائیڈن کی بہت زیادہ تعریفیں کی گئی لیکن بدقسمتی سے آپ لوگوں کو وہ تقریریں نہیں دکھائی گئی جس میں جو بائیڈن بقاعدہ کہہ رہے کہ ہم اسلام دشمنی کریں گے یہ کسی نے نہیں دکھایا نہ کسی نے آپ کو بتایا اور حقیقت ہی یہی ہے ہر امریکن کو پاکستانی بلخصوص مسلمان جو داڑی والا ہو یا مسلمان ہو صرف نام کو اس کا نام محمد آتا ہو سامہ آتا ہو حسین آتا ہو حسن آتا ہو اور خالد آتا ہو ان کے لئے تو وہ دہشتگرد ہی ہے نا اسی بنیاد پر انہوں نے الیکشن کے لئے جلسے کیے کمپینز چلائی مہم چلائی اور اسی بنیاد پر امریکہ کے بہت سارے حلقوں میں ان کو ووٹ ملے تو اب وہ اگر وہ نرمی لائیں گے افغانستان کے حوالے سے یا عراق کے حوالے سے یا ڈو مور کا مطالبہ جو ہم سے یہ کرتے ہیں ہر امریکی صدر نے کیا ایونٹ ٹرمپ نے بھی کیا ٹرمپ تو ہمارا ہیرو تھا کچھ عرصہ پہلے آپ سب لوگ کو پتہ یہ ہوگا کشمیر کی بات دوبارہ دور آ رہا ہوں اب آپ ٹرمپ کے جانے پر خوش ہو رہے ہیں ناچ رہے گا رہے ٹرمپ کی وجہ سے ویزا پالیسی میں کچھ نرمی تھی جو بائیڈن کے آنے کے بعد ویزا پالیسی میں مکمل طور پر سختی آئے گی اب وہ معاملات ختم ہو جائیں گے ازائلم والے معاملات یا ویزا سٹوڈنٹ ویزا والے معاملات جوب کا ویزا ورک پرمنٹ ویزا اس طرح کے معاملات اب مکمل طور پر ختم ہونے والے ہیں ابھی اندازے لگانا ابھی سے پیشن گویا کرنا یہ جو لوگ کر رہے ہیں آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں ان کی ویڈیوز اپنے پاس سیف کر لیں میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آج سے تین چار ماہ بعد ہر پاکستانی جو بائیڈن کو گالی دے گا اور ہر پاکستانی بشمول یہ تمام جو اینکرز بیٹھے ہیں جن کے بہت بڑے بڑے نام ہیں ٹی وی پر بیٹھے ہو یا یوٹیوب پر بیٹھے ہو ان لوگوں نے جو بائیڈن کو گالی دینی ہے ان کے خلاف ویڈیوز بنانی ہے یہ تو یہ ہو گیا یہودی کبھی نہیں بدل سکتا ایسا ہے تو ویسا ہے کیونکہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں جو بائیڈن مسلمانوں کے خلاف سخت پالیسی رہے گا جو بائیڈن مسلمانوں کو تنگ کرے گا تذیل کرے گا جو اسلام فوبیا کا کلچر چل رہا ہے یورپ کے اندر یہ مزید تقویت پکڑے گا امریکہ کے اندر بھی ایسے معاملات ہوں گے اب میں آپ کو بتا دوں بلیک جو کمالا ہیرس کو جو منتخب کیا گیا ہے چونکہ آپ کو پتا ہوگا تین چار ماہ پہلے امریکہ کی کچھ ریاستوں میں ایسے واقعات ہوئے کہ وہاں پر بلیک کو مارا گیا پولیس نے مارا تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک بلیک خاتون کو بھی منتخب کر لیتے جن کا تعلق جنوبی ایشیا سے ہے اب بات کرتے ہیں بھارت اور امریکہ کے تعلقات کی بھارت اور امریکہ آپس میں ٹریٹ کر رہے ہیں ابھی سے نہیں یعنی کہ بزنس کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ایکسپورٹ اور انپورٹس کا بزنس چل رہا ہے ابھی سے نہیں چل رہا کافی عرصے سے چل رہا ہے بھارت امریکہ کی غلامی کرتے ہوئے دن بہ دن ترقی کر رہا ہے ٹیکنالوجی میں آئی ٹی میں ہر شعبے میں تقریباً وہ آگے جا رہا ہے کیونکہ صرف وجہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کے ہر آنے والے صدر کی ہر پالیسی کی آگے سر جکا کر جو ہے بیٹھ جاتا ہے اور اسی میں ان کی کامیابی ہے تو بھارت اور امریکہ کے تعلق کبھی بھی نہیں خراب ہونے والے وہ مزید آگے بڑھیں گے پاکستان کے حوالے سے پھر میں بتا دوں کچھ نہیں بدلنے والا بلکہ مزید سختی آنے والی ہے جو لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں جو جو ان کے نغمے اور گیت گا رہے ہیں نظمے بنا رہے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ آج سے چھ ماہ بعد آپ لوگوں نے سب نے مل کر روڈوں پر پوسٹلز پکڑنے اس کے جو بائیڈن کے اس کو آگ لگانے اس کا پتلا بنانا ہے پھر میری طرح یوٹیوبرز جو ہوں گے وہ بیٹھ کر ویڈیوز بنائیں گے جو بائیڈن ایسا ہے تو وہ ویسا ہے یہودیوں کے سادش ہے اسرائیل کے سادش ہے تو وہ معاملات ہے ٹرم کو کیوں ہٹایا گیا ٹرم کو اس لئے ہرایا گیا کیونکہ وہ اپنی کرسی کے ساتھ واقعی طور پر نائل صافی کر رہا تھا جس طرح سے اس کی حرکتیں تھی ڈانس کرنا مو بنانا یہ حرکتیں اس کو زیب نہیں دیتے تھی ان کی اسٹیبلشمنٹ ان کی فوج پینٹاگون ان کے عوام بھی کسی حد تک ناراض تھی بہرحال ٹرم کی وار کے حوالے سے پالیسی جو تھی افغانستان ہو وہ عراق ہو وہ کشمیر ہو کچھ بہتر تھی لیکن اس کی اب کیا ہوتی ہے آنے والا وقت آپ کو بتا دے گا اس سے پہلے کچھ ہی کہنا جو ہے وہ فضول ہے ہاں ٹھیک ہے آپ ویوز دینے کے لئے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جو انفرمیشن پسند آتی ہے تو لائک کرے شیئر کرے کومنٹ کرے چینل کو سبسکائب کر دے نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کرے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے پاکستان پائند آباد